مغرب کے بعد مغرب کے آذان ہو رہی تھی تو افتار کیا نیچے لکھا ہے اس کے بعد نیچے لکھا ہے نوٹ نوٹ کر کے وہابیوں کیا ماں کے پیڑ سے پیدا ہوگتے والا ہی ایک دم روزہ رکھتا ہو ایسا نیک آدمی اور ایسا نیک بزرگ کیا تمہارے خاندان میں بھی پیدا ہوا ہے کوئی یہ نیچے لکھا ہے نوٹ وہابیوں کیا اتنا بڑا بزرگ تمہارے خاندان میں بھی پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہو میرا دوست کہنے لگا جرجیس صاحب مولانا جب یہ بتاؤ یہ روزہ تو پیڑ سے پیدا ہوتے ہی رکھنے لگے تو انہوں نے زہر کی نماز کہا پڑی فجر کی نماز کہا پڑی روزہ پڑی ابادت ہے نماز روزہ تو ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتے ہی رکھ رہے ہیں اور نماز پڑی نہیں رہے تو نماز کہا پڑی میں نے کہا چھپ مجھ سے کیا پوچھتا ہے نماز پڑھی ہوگی کتاب لکھنے والے مولوی کی کھپڑی میں تو نماز کے بارے میں سوچ رہا ہے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں تو وہ کہتا تم کیا سوچ رہے ہو میں نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں دو مہینے پہلے جب اممہ کی پیٹ سے نکلے تو تلوار لے کے نکلے مارا قتل کیا اور پھر تلوار لے کر گھوچ گئے دو مہینے پورے ہوئے تو تلوار اممہ کی پیٹ میں چلے آئے وہ تلوار کہا گئی اممہ کی پیٹ میں ہوگی تو چک رہی ہوگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر گیا کہ وہ تلوار کہا گئی آج تک داستان نہیں ملی پتہ نہیں وہ تلوار کہا گئی کل گئی کہا چلی گئی پتہ نہیں چلا